مجددے میرے جددے امجد محقے کے وقت مجددے ملت حضرت پیر محر علی شاہ بیکھو میں حکتہ ہونے ہیں نا جبا پیو دادے نہ نہ کہنے کے تعریف کار کے مریدان کلو پیسے کنے میں اس حفاظ سے پیو دادے نہ نہ کہنے پیان بڑے محقے کے وقت مجددے ملت آکھ رہا اے حسن مولوی چمچے تھا تعریفہ کرنے نا پیو پچھے اولاد خوش ہو دی جیسے ہیں بزرگاں بڑا وڈا آنے تے اولاداں اس وقت سے پیو دادے ہاں وڈا آنے جنہانی تعریف کرساں جنہانی صدقہ جے کھانے پہیاں سمجھائی انہانی روزیاں تے جڑے صندوق بے انہان چو پیسے جے کنے ہیں تے تعریف نہ کرنے تے اور کیے کرنے میں وہ تعریف نہیں کر رہا میں میرے علی شاہ کو کچھ نہ کچھ سمجھ کر تعریف کر رہا ہوں جی اہمیں نہیں اہمیں یوں یوں کر کے تے ہتھ کر کے تے تاں جے لوگ آکھن جی اے بڑے اولاد جو بڑے فرما بردار انتے بڑی چرم ہے چمچہ کی سمنا بندہ نہیں ہیں دادے نہیں تاری لندنے جو میں گیاں اے پچھو لبا جلے لندنے جن لوگ آکھن جی میں مرضائیت نے رات میں فلانے کام کیتا ہے دیوبندیوں نے کام کیا دیوبندیوں نے کام کیا فلانوں نے کام کیا اے سنیو میندر میں کیا صیفہ چشتیائی میرے دادے نے لکھی یہ ٹھیک ہے میں رکھنا کتاب سامنے جڑا چوٹی نا عالمِ آن کے ایک سطر پرے پیر محر علی شاہ نی تے جڑیاں دلیلہ میرے دادے رے دیتیان ایک کھوٹ باندھ کر چھوڑی یہ میرے زائی دی ایک کھوٹ بھی باندھ کر دیتی تے تسی میرے دادے دے کلام دا کتابان دا چربہ اتار کے آج دیوبندیوی ختم نبوت دا وارث بنے آئے تے فلانا پیر بھی بڑے آئے اس ویلے تسی مر گئے ہو جس ویلے اس نے للکا رہے ہو اس نے کسی نو پیر ہی نہیں منیا اس نے کسی نو عالم ہی نہیں منیا اس نے میرے دادے نو عالم منیا او گوڑنے والے ہو سنو پاہ میں تسی خان ہو تے پاہ میں جس قوم دے ہو مخالفت اس ویلے سے نہ کرو میں بھی پیران دے مخالف ہاں جو نہیں گا گلہ پیران مجھ غلطن میں ممبر تیہنا پیر بھی میرے نال مخالفت کر رہے ہیں بشک کر رہے ہیں خوش ہونا مخالف کسی وڈے بندے نے آن والے بندے نے چبل نامی کو مخالف ہویا سمجھائی میں مخالفت نہیں کرتا لیکن میں دسا اس واسے مخالفت نہ کرو کہ پیر میرے علی شاہ وہاں اللہ شان کیوں دیتی ہے اے بڑے افسوس دی گا لے تے اس واسے نہ کرو اس نے اللہ دے دین دی خدمت بڑی کی تھی اے میں ایک ادنا طالب علم ہونے دی ایسی یتنال صرف پیر میرے علی شاہ دا پتر ہونے دی ایسی یتنال نہیں کہہ رہے ہیں ایک طالب علم ہونے دی کتابہ پڑھیان میں میں تو ساں کے دساں تو آڈی سمجھ تو اتے نو گلا اگر میں بیان کرا تے تو آڈی سمجھ ہویا تے تُسی ویک ہوا کہ میرے علی دا کے مقامے افسوس کہ اس ماحول میں میرے علی پیدا ہوا سنگ لاکھ زمین میں جہاں پتھر ہی پتھر ہیں اگر یہی میرے علی دلی اور لکھنو میں پیدا ہوتا تو آج پتہ چلتا کہ میرے علی کا علمی مقام کیا ہے تے قد موٹی وٹے آنچ آئی ٹٹھے موٹی وٹے آنچ قد آئی ٹٹھے ہو میرے آلے ہو بادیے آلے ہو گوڑ لے آلے ہو تے ضروری نہیں ہونا کہ تُسی لوگ قدر نہ کرو بارو لوگ آکے فیض چانیں تے گوڑ لے والے قد فیض نہ چاہونا سمجھ آئی؟ تُساں کے پتہ ہے کہ رحمت اور کرمدہ دریائے تھے ویہ رہے ہیں تے تُسی اپنیاں مارکیٹاں تھے زمینہ تھے انہ چیزاں واسے پہے ہو موے ہو اسی جے جے بھی ہیں وہاں اسی گندے مندے صحیح اسی اس مقام دے نہیں ہاں لیکن میں میرے علی کی بات کر رہا ہوں سمجھ آئی؟ تُساں لوگاں اے نہیں چاہینا جناب کہ تُسی تقسیم کر چھوڑو جناب کہ اے اس وچ ہے خوبی تُساں کے پتہ ہے اسے جھ خوبی کیڑی ہے تُسی انپار لوگ ہو تُساں کے پتہ ہے تُسی تے لنگر تے آنے ہو اکثر لوگ اکثر تعلقہ لے لوگ بس اے میں آیا جی چلو سبزادین الملیا جی ذرا دنیا نہ کم کر آیا کسی یہاں کے یہ ڈی سی یا فون کرے ہو کسی یہاں کے جناب ہونتا اے میں نے جڑے ہونے نا بیٹھے ہونے جڑے اے میں کہ اے میں نے تے جڑے ہونے انہا لوگا نہیں ایسی یہ تے حسنی اے جناب فلانے اے درائن جا کے ہو جڑا سبزادہ فون کر چھوڑے جڑا کم کرا چھوڑے تھانے جو بندہ اٹھا چھوڑے او بہت بڑا بزرگ اے میں یار رہ گئے اے جی تے پیر میر علی میرے دادے کو جڑے بندے آنے ہو بھی دنیا واسے بھی آنے او پیر میرے علی دا ہاتھ اٹھنا ہے یا اللہ اگر اس دا حق ہے تے سنو دے بہت اتنا ہی کافی ہونا ہے پینے نہیں پائے جڑے تسان لوگا شروع کر دیتے تے اتو جناب اقیدت سبحان اللہ جناب سابزادہ ساپیر سامسا جناب بڑا منا تا موت اقید دے پھر جناب پالٹی بازیاں پاننگی آنو اے جی ادھے ایک پیر دار لگن ادھے ایک پیر دار لگن او دویاں چھکنن آرنے سکول نہ مینجیو گال سنو یاد رکھو جس سکول اللہ بندے یہاں پیجنا ہے بندہ جمعہ نہیں جگہ دے اس سکول نہ مینجے بیکھو نا اللہ تعالی دلوے چپانا کہ اے سنو ملو چھکنن آلنے ملنا بندہ اوہیتا ایک اور پالٹی بیو آنے آئیے دین کی باتیں کریں اے جی آئیے دین کی باتیں کریں اے مسیطی جوار کھڑیا نکریں لا کھڑیا کوئی بننے اوہیتا آننہ اوہ چھکن اسمی کا دے تو ساکھ ہے آئیے دین کی باتیں کریں اے تھے گال پہ کھلی کرنے اوہ نپ کے کونیج کھڑ گیا وہ کونیج کیوں کھڑنے اوپرے وکھرے کیوں کھڑنے مطلب ہے کہ اور سارے کافر اور مسلمان نسی ہیں کوئی بننے اے جڑے بدرا وہ بننے نے کچھ دیا رہے ہیں بعد آپے تکے کھا کے مڑ کے پھر آ رہے ہیں تے چھکنے ہو بھی نہیں چھکنے نہ نہیں آئے 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 اوہ جساں پیجنے ہیں فَتُوبَا لِبَابِنْ مِنْ قَبَیْتِ اللَّتِي خَوَالَيْهِ مِنْ قُلْ لِفَجِنْ نَمِي خَوَالَيْهِ اوہ دروازہ کہ جس نے پہنچنے تک ٹوئے پیک اینڈ ٹوٹور کے لوگاں تے نہیں پتا کہ جتھو منہ زیادہ کرو دنیا اُتھے زیادہ بھی نہیں الْإِنسَانُ حَرِيثُنْ عَلَى مَا مُنِيَ جتھو انسانا منہ کی تونجے بندہ اُتھے ہی بننا ہے اِنَّا گَلَنْ دَلْ نَلْ نَيْهُوْنَا تُسِی پَالْتِي بَازِیاں نَا کریا کرو پَالْتِي بَازِیاں نَا کرو دیکھو الزام تراشیوں سے ترکش سے نکل گئے